اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے تو آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ بڑا سپیشل ہے کیونکہ میری بیٹی کے لیے یہ ہے اور آپ کو بتا بیٹیاں تو ہوتی سپیشل ہیں کیونکہ میں اس کی افتاری بھیج رہی ہوں میری بیٹی ہوسٹل میں ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو سوچا کہ اس کی رومیٹ کے لیے اور اس کی لیے افتاری بھیج دوں تو یہ میں نے کیمہ بھی نکالا ہوا ہے اور گوش بھی چکن کا گوش نکالا ہوا تو اس کو آلو مٹر کیمہ میں ڈالوں گی تو تھوڑی سی چکن نکالا ہے اس کی سپیکٹری استیار کروں گی نا تو یہ میں پیاس براؤن کر رہی ہوں کیمہ کے لیے تو آلو مٹر میری بیٹی کو بہت پسند ہے کیمہ کے ساتھ نا تو میں نے کہا چلو خوش ہو جائے گی تو میں اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں آج ساری ریڈی کروں تو یہ میں تیاری کیا ہے مسالے ہوگا ہے انکالیں ٹماٹر وغیرہ سب کچھ کاٹ کے ریڈی کر لیا ہے کہ کیمہ مٹر اور آلو بنانے کے لیے تو میں نے کہا چلو اس کی رومیٹ بھی خوش ہو جائیں گی سب مل کے افتار کر لیں گے سب گھر سے دور ہوتی ہیں تو چلو گھر سے کوئی چیز آئے نا تو سب بہت خوش ہوتے ہیں تو پیاز میں براؤن کر رہی ہوں میں کیمہ ڈالوں گی بنائی کر کے پھر میں سارے مسالے اس میں شامل کر دوں گی آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں جو دور ہوتی ہیں تو بندے کا ایسے خاص موقع درنا بہت زیادہ آتی ہیں ان کو دل کرتا ہے ان کو گھر کی بنیوں کے چیز بھیجی جائے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں ان کو بھی گھر کی یاد ستاری ہوتی ہیں دور جو ہوتی ہیں اور جو پردیش میں ہوتے ہیں میرے بھائی بہن ان کو بھی اپنے گھر والوں کی اپنے وطن کی یاد بہت ستاتی ہے میں جانتی ہوں لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا تو پڑتا ہے تو یہی میں افتاری کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے چکن اور کیمہ بفلال بنانے کیلئے ریڈی کر رہی ہوں مسالے ڈال دی ہیں میں نے چکن میں چکن میں نہیں سوری کیمے میں بس آگے پیچھے بس وائس سور کرتے ہوگی نا تھوڑا بہتا آگے پیچھے ہو جاتا ہے بندے کا تو یہ دیکھیں کتنا اچھی بھنائی ہوگی ہے سارے مسالے ڈال کے میں نے کر لیا بھنائی اب یہ میں نے چماتر ڈال ہوئی ہے تو ایک طرف میں نے کیمہ کھا ہوا ہے دوسری طرف میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے نامہ کو رائل ڈال کے تاکہ میں سپیکٹیز بھی ساتھی تیار کرتی جاؤں گی اور یہ دونوں چیزیں میری بیٹی کو بہت پسند ہے اور میں آج کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی پسند کی ساری چیزیں بنا لوں آپ بھی بتائیے گا جو لوگ پردیس میں ان کو گھر کی یاد رمضان میں عید پر خاص موقع پر کیا فیلنگز ہوتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں میری بیٹی بھی دور ہے اور جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہوں ان کو بھی ایسے موقع پر بیٹی کا خیال آتا ہے کہ بیٹی کے گھر کچھ بھیجا جائے یا ان کو گھر بھلایا جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں میں اس ٹائم گھر کی یاد آتی ہے ماں باپ کی یاد آتی ہے گھر کی یاد آتی ہے تو ہمیں ایک بٹر ڈال دی ہیں میں نے فرائی کر رہی ہوں اور ہمیں ساتھی علو بھی ڈال دوں گے کیونکہ نا لوگ ڈان کی وجہ سے چھوٹیاں سب کی بند ہوگی ہیں تو وہ بھی وہیں پر سٹک ہوگی ہے تو میں اس کی بڑی بڑے پیار اور بڑے مان سے اس کے لئے ساری چیزیں تیار کر رہی ہوں یہ حالو بھی ڈال گئے ہیں میں تھوڑی سن کی بنائی کر کے تھوڑا سے دم پہ رکھ دوں گی اس کو اور ساتھ سپیکٹریز کی تیاریش سٹارٹ کروں گی چھوٹیز کی ہے نا دینے میں ڈال رہی ہوں یہ نہ جانے کیوں بندے کے آواز بھرگیا ہے یا آتی ہے جو ذکر ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو بیٹیوں کا ذکر آتا ہے بہن بھائیوں کا ذکر آتا ہے اپنے بھائیوں کا ذکر آتا ہے انسان کی جبان ساتھ نہیں دیتی كذبات بندے کے اتنے ہوتے ہیں تو میری آواز بھی تھوڑی سی ایسے ہوگی اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب پردیسی جتنے میرے بہن بھائی بیٹیاں بہنیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ اور اپنے پیاروں کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں جب ان کی خوشی کمی ان کا ساتھ جب چاہیے ہوتا ہے تو انہیں اثر ہو اب یہ میں چکن فرائی کر رہی ہوں تو اس میں میں جو ادرک لسن ہے اس کا پوٹر شامل کروں گی پیسا ہوا نہیں شامل کروں گی اور یہ میں نے تھوڑا سا مسالہ ڈالا اس میں ٹھیکا مسالہ میں نے ڈالا انتظائی کا ذرہ اچھا ہو جائے گا نا اللہ تعالیٰ جتنے میرے بہن بھائی پردیس میں ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی غم نہ ان کو چھوپائے اللہ تعالیٰ اپنے ایک عرب کی جب بھی ضرورت پڑے تو انسان اپنوں کے پاس جا سکے باقی اللہ کے سب امتحان ہوتے ہیں انسان روزی کچھ روزی رزق کے لیے پردیس جاتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں دیکھیں اس پر کیم کے لیے تیار ہو گیا اب دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے اگر میرے دل کر رہا ہے بندہ ایسی ہی روٹی کے ساتھ کھا لے لیکن بچوں کا سپیکٹریز بہت پسند ہوتی ہے اب کیمہ بھی ریٹی ہو گیا اب میں نیکس تیاری کروں گی جی تھوڑا سا نا اس کو اس کے لیے بناوں گی کیمہ کریلے گوشت بناوں گی میری بیٹی کو کریلے بہت پسند ہیں تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا نا کریلے گوشت بنا لوں گی اور تھوڑی سی پلاو یا بریانی بنا لوں گی ساتھ تو میں نے وہ چھوٹے ڈبے مگائے ہوئے تھے کہ ان میں ساری چیزیں ڈال کے نا تو میں بھیجوا دوں گی اب یہ ریٹی ہو گیا میں اس میں سپیکٹریز شامل کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی میری بیٹی سپیشل کہہ رہی تھے کہ مممہ پلیز گھر کی چیزیں بھیجنا اپنے ہاتھ کی بنیو ہی باہر سے کوئی چیز نہ بھیجنا باہر سے تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہم میں اس کو مکس کر رہی ہوں چلیں یہ دو کام تو ہو گئے ہیں دونوں کو اب میں نکال کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں ریبوں میں دال کے تاکہ کچھ چیز بھول نہ جاؤں میں دیکھیں دو تو ریڈی ہو گئے ہیں اب کریلے گوشت کی طرف جانا ہے مجھے یہ سمان تھوڑا سا سمیٹ کے پھر میں گوشت نکال کے رکھا ہے یہ تھوڑا سا چکن نا جب بھی میں چکن مگاتی نا اس میں سے جو یہ جو ہڈی والی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ ویسے بھی بناو تو آخر میں بچ ہی جاتی ہیں گردن ہوگی اس طرح کی تو یہ میں ساری نکال کے رکھ دیتی ہوں جب بھی مجھے چاول وغیرہ بنانے ہوں تو بیچ میں ڈال دیتی ہوں اچھا سائکہ بن جاتا ہے یہ تو تھوڑا سا میکس تھا میں نے کہا چلو تھوڑا سا پھلاو بھی نا بریانی پھلاو جو کہلو وہ بنا دیتی ہوں تو یہ میں اس کے لیے پھلاو کے لیے پیاز فرائی کر رہی ہوں اور دوسری طرف نا میں نے کوکر میں رکھنے لگی ہوں اپ ادر بھی چیزیں ساتھ ساتھ تیار ہوتی جائیں میں نے مسالہ ماری ہے پھر اس میں چکن ایٹ کر دوں گی بریانی مسالہ میں نے ڈال دے میں انتظر اچھا خشبودار زائکہ بن جائے گا جی اب یہ دیکھیں چکن فرائی کر رہی ہوں میں تو اب دوسری طرف میں نے کوکر میں گوشت اور پھلے ہلکا سا پیاز میں نے سوتے کیا اور پھر گوشت ڈال دیا براونی کیا میں نے پیاز ایسی ہلکا کھڑا ہی رکھا ہے مسالے کھڑے رکھے ڈالوں گی زیادہ مسالوں رکھیں اور پھر اس میں کریلے ڈالیں تو بہت اچھا زائکہ بنتا ہے بہت مزے کی لگتے ہیں پیاز کے ساتھ میں نے مسالے بھی ڈال دی ہیں بھنائی کر لیا ہوں بھنائی کر لیا ہوں اب یہ چاولوں کو ہو گیا ہے یہ دیکھنے چاول بھی ڈیڈری ہونے لگیا دم لگا دی ہیں میں نے ان کو بھی اور کوکر میں نے بند کر دیا سارے مسالے وارا ڈال کے تو چاولوں کو میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اب میں نے کہا چلو کریلے ذرا فرائی کر لوں اچھے طریقے سے فرائی ہو کے دھو کے ڈالوں نمک لگا گے پھر ان کی کرواہت بھی اتنی نہیں رہتی لیکن بیسک کریلے کروے ہوتے ہیں تو ان کو کرواہی کھانا چاہیے کیا کرواہت دور کر کے لیکن ہے بچوں کے لیے میں پھر نمک لگا کے دھو کے اچھے طریقے سے پھر ڈال دی ہیں گوشت بھی گل گیا ریڈی ہو گیا سب اس میں میں جب کریلے فرائی ہو جائیں تو ہن میں اس میں شامل کر دوں گے میں نے بڑے پیار سے اور بڑی مینس سے ویڈیو بنائی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا آج کی میری ویڈیو سب انپردیسی بہن بھائیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے جو گھروں سے دور ہیں اور ان کی ماں کو بھی ان کی ذری بات ہے بہت یاد آتی ہے اور ان کو بھی بہت یاد آتی ہے لیکن کام اور جوب اور پڑھائیوں کی وجہ سے بچے دور ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو بس ایسا ہوتا ہے کہ میں بینہ خاص کر جب اپنی بیٹی کا ذکر کروں یا میں اپنی امی کا ذکر کروں تو آواز زرہ ہو جاتی ہے بندے کی نہیں کنٹرول لگ سکتا بندہ اپنے انجازوات پہ لیکن اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ ان کے اچھے رشتے آئیں اچھی جگہ پہ ان کی قدر کرنے والے لوگ ملے ان کو تو یہ ساتھ ساتھ میں پکوڑے بھی فرائی کر رہی ہوں اور میں نے یہ ٹکیاں گھر میں ہی بنائی تھی رول بھی بنائی تھی یہ بھی ساتھ ساتھ فرائی کر رہی ہوں تو بس اب فروڈ چارٹ ایک رہ گی ہے میں وہ بھی ساتھ ساتھ تیار کروں گی تو اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اب میں سب کچھ ریڈی کر کے ہم نکلیں گے پھر اس کو یہ سب چیزیں پہنچا کے آئیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا میری بلوگ کو تو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی